وہ فضائل جو کتب حدیث کے اندر رمضان شریف کے فضائل کے حوالے سے منقول ہیں کہ جس میں وہ تمام باتیں کہ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں نیکیاں ان کا عجر بڑھا دیا جاتا ہے نفلوں کا ثواب فرائض کے برابر فرائض کا ثواب ستر گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے یہ جتنے فضائل رمضان شریف کے کتب حدیث کے اندر منقول ہیں قرآن حکیم اس کی وجہ کو بیان فرما رہا ہے اور وجہ کیا فرمائی فرمایا شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن کہ اس رمضان شریف کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے اس رمضان شریف کے مہینے کو جو مقام حاصل ہے اس رمضان شریف کے مہینے کو جو عزت حاصل ہے اور اس رمضان شریف کے مہینے کو جو کمال حاصل ہے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے انزلا فیہ القرآن کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا نزول فرمایا ہے وَبَيِّنَتِ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَى کہ ایک طرف تو وہ حدلل ناس ہے اور دوسری طرف وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے اب یہ وہ اساسی بنیادی شہ ہے جس کی وجہ سے رمضان شریف کے مہینے کو اتنی زیادہ عزت دی گئی اتنی زیادہ اس کے مقام کو بڑھا دیا گیا اب کتب سابقہ کے اندر بھی بالخصوص جو صحفِ ابراہیم کا ذکر قرآن حکیم میں ہمیں ملتا ہے حدیثِ طیبہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان کا نزول بھی اسی ماہِ مبارک یعنی رمضان شریف کے مہینے میں ہوا تھا اسی طرح طورات شریف جو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی با اختلافِ روایت چھے یا بارہ رمضان المبارک وہ تاریخ تھی کہ جس پہ اس کتاب کا نزول فرمایا گیا اور اسی طرح انجیل شریف جو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ بھی اسی ماہِ مبارک کی اٹھارہ تاریخ کو یعنی اٹھارہ رمضان المبارک کو نازل کی گئی تو یہ ماہِ مبارک اللہ رب العزت کی جناب سے منتخب شدہ ہے اس حوالے سے کہ اس کے اندر ہدایات کا اللہ رب العزت کی جناب سے نزول ہوتا رہا ہے اللہ رب عزت کی جنگ ہے اور شبیوہ